ہمارے ملک میں اگر کسی کو انگریزی زبان نہیں آتی تو اس کا سب سے بڑا کمپلیکس بن جاتا ہے اگر بات کی جائے پاکستانی شو بز انڈسٹری کی تو یہ کم آئی گی اپنے اروج پر نظر آتی ہے ہماری شو بز میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی بلکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ انہیں انگریزی بولا نہیں آتی اور وہ اردو میں گفتوک کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں تاہم بعض فنکارائیں زبردستی انگریزی بولنے کا چکر میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتی ہیں اور اپنا مزاق بنوا لیتی ہیں آئیے جانتے ہیں ایسی فنکارائوں کے بارے میں جنہیں انگریزی بولا نہیں آتی مگر وہ سٹیٹس سیمبل کے لیے ٹوٹی پھوٹی انگلیش بولنے سے بھی بلکل نہیں ہچکچاتی غلط انگریزی بولنے والے فنکاروں کا ذکر ہو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے فلم سرار میرا جی کا میرا اپنی منفرد آداؤں اور خاص طور پر گلاوی انگلیش کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتی ہیں لیکن نہ تو وہ اپنے انگلیش بہتر کرتی ہیں اور نہ ہی غلط انگریزی بولنے سے باز آتی ہیں میرا کی کئی ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں جس میں انہوں نے کچھی پکی انگریزی زبان میں دلچسپ گفتو کی میرا کا بی بی سی کو دیا گیا ایک انٹرویو بہت مقبول ہوا جس میں انہوں نے دلچسپ انگریزی بولی صحافی نے میرا جی سے پوچھا کچھ اور وہ سمجھیں کچھ صحافی نے میرا سے خواتین اور فین فالوئنگ سے مطلق انگریزی میں سوال کیے جس پر آدھاکارہ پہلے تو خاموش رہی پھر اپنی ہی انگریزی میں ایسے جوابات دیئے کہ انگریزی کی ٹانگیں ہی تو اڈالیں آدھاکارہ سے جب ان کے مددہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو میرا نے گلابی انگلیش میں کہا کہ میرا ٹویٹر پیج فالو کریں انسٹرگرام فالو کریں وقت کے ساتھ سباکمر نے بھی انگریزی بولنا تو سیکھ لی ہے لیکن یہ ہر وقت اور ہر جگہ بولنے کے لیے مناسب نہیں ایک ایوارڈ شو میں بیکسٹیج پر انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے ایسی انگریزی بولی کہ خود سوال پوچھنے والا بہت دیر تک اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش میں ہی لگا رہا حقیقت یہ ہے کہ سباکمر کافی بہتر انگلیش بول اور سمجھ لیتی ہیں لیکن ان کی انگریزی فلم ہندی میڈیم جیسی ہی ہے یوں تو سنہ فخر لالی وڈ کی ہیروینز میں ریما کے بعد بہت تیزی سے گروم ہونے والی فنکارہوں میں سے ایک ہے لیکن انگریزی میں انہیں گروم ہونے میں ابھی مزید وقت لگے گا ڈاکٹر شاہستہ لودھی کے یوٹیوب چینل پر انٹرویو کے داران سنہ کی انگریزی سن کر بارہ دل چاہا کہ انہیں روک کر کہا جائے کہ آپ اردو ہی بولنے تو بہتر ہوگا مسئلہ یہ تھا کہ انگریزی زمان سمجھنے والے سنہ کی فالٹی انگلیش سن کر خود شربندگی کا شکار ہو رہے تھے مورننگ شو کی میز بار نیدہ یاسر بہت کوشش کے باوجود انگلیش بولتے ہوئے ایسی ایسی غلطیاں کرتی ہیں کہ سننے والے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ آخر کیوں اردو کے میدان کو غلط چھوڑ کر بھاگتی ہیں اور انگریزی سے دوستی کرنے کی خواہہ نظر آتی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ قوہ چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی چال بھول گیا بس یہی حال نیدہ یاسر کا بھی ہے ایمن اور منال کی جوڑی کے فینس کا تو کوئی شمار نہیں یہ اپنی اداکاری سے مددہوں کے دلوں پر راج کرتی ہیں پھر انہیں کیا ضرورت ہے کہ یہ دونوں بہنیں غلط انگریزی بولتی پھریں اور اکثر اپنا مذاکڑویں سمینہ پیرزادہ کے شو کے دوران بارہا ایمن نے ایسی انگریزی بولی کہ سمینہ پیرزادہ بھی یہ کوشش کرتی نظر آئیں کہ کسی طرح انہیں اردو کے راستے پر ہی لے آئیں لیکن ایمن اپنی باتوں میں انگلیش و انگلیش کا طرقہ لگانے سے باز نہ آئیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا